جی اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو سرگودہ ٹریننگ انسٹیٹوٹ سب سے پہلے تو آپ لوگ ہمارا چیلنج سبکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ہٹ کریں اور ابھی ریسنٹلی ہم لوگ نے زوم پہ آن لائن کلاسز شروع کر دی ہیں جو سٹوڈنٹس آن لائن ٹریننگ آثر کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے دیئے گئے ان نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم ان کو کمپلیٹ ٹرین کریں گے فری لینسنگ میں اور گرافکس ویب اور ویڈیو میں اور ان کی پوری پروفائل بنائیں گے اور ایسیو کریں گے جس سے ان کو آرڈرز آنا شروع ہو جائیں گے تو مزید دیٹیلز کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو چلی آپ سٹارٹ کرتے ہیں آرڈر ہم تو یہاں پہ میرے پاس ایک آرڈر موجود ہے 35 ڈالر کا اور یہاں پہ کچھ کلائن نے اس کی دیٹیل بھی مجھے پروائیڈ کی ہے یہ چیز تو میں نے اس کے فولڈر میں ساری چیزیں اس کی رکھ چکا ہوں یہ فوتو شاپ کی ایک فائل دی ہے اس نے مجھے یہ میں آپ کو ٹیکس بھی اس کا ریڈ کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے جس کو میں سب کو سیلیک کرتا ہوں تھوڑا سا فونٹ میں جانے کے بعد اس کا یہاں سے جو فونٹ سائز ہے وہ ہم بڑا کر لیتے ہیں تھوڑا سا تاکہ ایزی لی اپریڈ کر سکے ان فیوچر آپ خود بھی ٹیکٹس کے طور پہ بھی اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو بنا سکیں گے کلائن کہتا ہے یہ میری گاڑی ہے اور اس کا کلر وائٹ ہے اور یہ جو ایک پی ایس ڈی فائل اس نے مجھے دی ہے تو وہ کہتا ہے اس کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں یہ پی ایس ڈی فائل دی ہے اس نے مجھے تو یہ اس نے مجھے ایک فائل دے دی ہے اس نے کہا یہ میرا مٹیریل اس آرہا اسی کے ریلیونٹ ڈیزائن بنا کے دو ایک اس نے میرے سے بات کی ہے وہ مجھے اس نے یہ بولا ہے کہ مجھے جو کام چاہیے یہاں سے انٹر کرتے ہیں اور یہاں سے بھی انٹر کرتے ہیں اور اس نے لکھا ہے کہ مجھے پورٹل ریپ چاہیے اب پورٹل ریپ کیا ہوتا ہے پورٹل ریپ کو ہم کاپی کرتے ہیں اور گوگل کے اندر ہم لوگ لے کے جاتے ہیں یہاں پھر انٹر کرتے ہیں اور یہاں سے اس کو پیسٹ کر د تے ہیں یہ آپ دیکھیں پورٹل ریپ آپ کو آئیڈیا ہوتا پورٹل ریپ اسی کے لئے کیا ہوتا ہے پورٹل ریپ ہوتا ہے ہاف riep آدھی گاڑی ریپ ہوئی ہو اور آدھی گاڑھی خالی ہو اس کو اللいきます کیا کہتے ہیں یعنی پورٹل ریپ ایسی تک کہی ۔ وہ ہو جانے ۔ جو پورٹل ریپ کرنے گیڈ کہے سے کیسے اس کو آپ لوگوں نے ہینڈل کرنا ہے تو پورٹل ریپ مطبب ہاف لیپ کا ڈزائن ہم لوگ کریں گے اس کو یہ دیکھیں بیک سائیڈ سے اس کا ہاف ہوا ہے آگے ہاف خالی ہے تو ایسے کر کے آپ ایزیلی نو ڈاؤن کر سکتے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ابھی شروع کرتے ہیں اس کا جو وحیکل ہے اس کو یہاں ڈراؤپ کریں گے وحیکل ڈراؤپ کرنے کے بعد آٹھ بورڈ کو اس کے مطابق ہم لوگ فٹ کر لیں گے پھر اس کو ہم لوگ سیو بھی کر لیں تاکہ اگر بجلی یا لائٹ آگے پیچھے ہوتی ہے تو ہمیں کوئی پرشانی نہ ہو تو یہ ہم نے سیو کر لیا ہے سیو کرنے کے بعد میں نے جی یہاں پر رکھ لیا ہے اور میں نے اس کو اوپر کر لیا ہے تھوڑا سا اس کو ایسے تاکہ برابر جو ہے نا وہ سیکوٹس اس کی دکھائی تھے لیکن گاڑی یہاں سے آگے سے تھوڑی سی ہمچی ہو گئی ہے ہم اس کو یہی رہنے دیں تو بہتر ہے کیونکہ گاڑی کے گاڑی کا سٹائل ہی ایسا بنانا ہے آگے سے تھوڑی سی وہ لوگ والی ہے اور پیچھے سے تھوڑی سی اپ والی ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں اب اس کو ٹریس لیتے ہیں تو سمپل سا ہم نے یہ پین ٹول لینا ہے اور اس کا کلر بھی لے لیتے ہیں کلر کو ڈیفرنٹ لیتے ہیں تاکہ پتا چلے ہو کیا رہا ہے یہاں سے کوشش کریں جب کٹنگ یا ٹریسنگ کریں تو بہت ہی سمودھ اور اچھی کٹنگ کریں تاکہ کرائن کو پریزنٹ کریں ہم چیز تو بہت اچھی جائے اس کو اور جو سٹوڈنٹ ویکل ریپ ابھی سیکھ رہے ہیں یا ان کو نہیں آتا صحیح سے بنانا تو ہمارے یوٹیوب چینل پہ وہ چلے جائیں اس میں پوری ایک پلی لیسٹ میں پورا کورس میں نے ویکل ریپ کا اپلوڈ کیا ہے جو آپ کو کافی ہیلپ کرے گا پوری کی پوری ویکل ریپ کو سمجھنے میں بھی اور سیکھنے میں بھی اس کا میں ایک ویو جو ہے وہ بھی آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں کی کیسے آپ نے وہ کورس لینا ہے اور یہ ٹریننگ بلکل فری ہے اس پہ کوئی آپ کے جو چارجز نہیں ہیں اور اگر آپ لوگ یعنی کہ کوش کرنا چاہتے ہیں پروپر پرفیشنلی تو پھر ڈیفنیٹی آپ کو میرے سے رابطہ کرنا پڑے گا اور زوم پہ آپ کو آن لائن کلاسز لینا پڑے گیا یہاں سے اپیسٹی میں کم کر رہا ہوں اور یہاں سے میں نے یہ جو لائٹ ہے واپس آجا اب ایک دفعہ آپ سرسری سا چیک کر لیں یہ شفٹ سی کے ساتھ ہم لوگ ایسے کر لیں گے یہاں پینٹون کے ساتھ اس کو بھی اب دریس کریں گے یہ ہم نے گاڑی کو ڈریس کر لیا اس کو میں نے ایک دفعہ سیو کر لیا اب جاتے ہیں فوٹو شاپ کے اندر اب پیج ایک نیا لیتے ہیں پیج ہم نیا لینے کے بعد ہم لوگ انٹرنیشنل پیج لیتے ہیں اس کو ہم لوگ لینڈسکیپ کر لیتے ہیں اس جس میں پیج میریموں کو کو ہم یہاں دراپ کر لیتے ہیں لہٰین کا شاپ یہاں پیجھپیسٹوں کا سائز بہت ہے لہذا ہم پیجھے کو سائز رکھتے ہیں ہم پیجھے کو پیج ہم لوگوں نے جو سائز کرنا ہے وہ ہم کر لیتے ہیں پچپنسو کر لیتے ہیں پھر بعد میں ہم لوگ اس کو ایجیسٹ کرلیں گے کیونکہ لوگوں کو ہم نے یہاں ایڈ کرنی کے بعد لوگوں کے آئریا دیکھ رہے ہیں ہم بلیک ہے لوگوں لوگوں کا ایریا کیا ہے سارا بیکگراؤنڈ بلیک ہے اس نے وائٹ نہیں کیا ہوا تو یہاں سے ہم لوگوں کا پی این جی میں کنورٹ کر لیں پی این جی میں کیسے کنورٹ کرنا ہے یہ جو میجک وانڈ ہے اس کو ہم نے یوز کرنا ہے اور اس کو سلیک کرنا ہے اور بیکگراؤنڈ ختم کرتے ہیں پھر زوم کر کے یہ جو بیکگراؤنڈ ہے اس کو بھی ختم کریں گے اس کو بھی ختم کریں گے ہم یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بھی ختم کریں گے یہ اس کو بھی ختم تاکہ ان فیوچر اگر ہمیں یہ لوگوں کسی اور کلر کے اوپر رکھنا ہو یا استعمال کرنا ہو تو ہم لوگ ایزیلی استعمال اس کو کر لیں انقریب انشاءاللہ فوٹو شاپ کی کلاسز بھی ہم یوٹیوٹیوب پہ اپلوڈ کریں گے باقی کلاسز بھی آ رہی ہیں اور جو لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور چینل سبکرائب نہیں کیا ابھی تک وہ بھی کر دیں تاکہ آگے جو ویڈیو آئیں گی وہ آپ کے لئے ہیلپ فل ہو سکیں تو یہ ہو چکا ہے جی اب اس کو میں نے یہاں سے اتنا کٹ کیا ہے اور اس کو میں نے اگر یہاں پہ ہی میں ڈراؤپ شیڈو لگا لیتا ہوں تھوڑا سا بلینڈنگ میں جائیں گے ہم لوگ یہاں سے ڈراؤپ شیڈو لگا لیں گے تھوڑا سا ڈراؤپ شیڈو اس کو بلر کر دیں یہ چیز یہ کرنے کے بعد پینجی کر لیں سیو ایس پینجی بینا بے گراؤنڈ کے کہاں سیو کرنی ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں مطلبہ اپنا جو فلڈر ہے اس کے اندر پینجی کے نام پہ سیو کر دیں اور ایک بغیر بیک گراؤنڈ کے لئے سیو کر دیں اچھا دی اب ہم واپس آ جائیں گے یہاں پہ جی اس کا روکہ آپ کسی بھی شیپ پہ بگر سکتے ہیں اب ان سب کو سلیک کرنے کے بعد آپ رائٹ کلیک ٹو لیفٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ کیا کرنا ہے ہم نے ہم نے پورٹر ریپ جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ ایسی پورٹر ریپ ہوتی ہے تو ایسا ہی پورٹر ریپ کو ہم لوگ کچھ تھوڑا سین کرنے والے ہیں جیسے کہ یہ گاڑی ہے اسی گاڑی کو ہم لوگ ڈیزائن کریں یہاں سے میں نے یہاں سے لے کے یہاں پہ رکھ دیا ہے کلر بھی میں نے یہی لگایا ہے اس کو میں نے تھوڑا سا ایسے کر لیا اور اس کو کنورشیر ٹول سے میں نے تھوڑا سا ایسے کر لیا یہ بیچ میں ختم بھی کر سکتے ہیں ایسا ہے اور اس کو تھوڑا سا پیچھے کریں گے اب میں نے ان دونوں کو میک کنیپنگ ماس کر لینا ہے اب اس کے اوپر میں نے ایک کاپی لینی ہے اس کاپی کا کلر میں نے بلیک کر لینا ہے اس کو ڈاؤن کر لینا ہے اس کو آگے کر لینا ہے اور اس کو اوپر سے نیچے کر لینا ہے ایک اور کاپی لینی ہے میں نے اس کا کلر میں نے وائٹ کر لینا ہے اس کو میں نے تھوڑا پیچھے کر لینا ہے اوپر کر لینا ہے ایک اور کاپی میں نے لینی ہے اس کا کلر میں نے بلیک کر لینا ہے اس کو میں نے پیچھے کر لینا ہے اور اوپر کر لینا ہے یہاں تک بات سمجھ آ گیا ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں ہم مارے پاس لوگو آ چکا ہے لوگو ہم نے یہاں پہ لے آنا ہے یہ لوگو آ چکا ہے اس کو ہم یہاں پلیس کریں لوگو ہم یہاں پلیس کریں گے یہ چیز اور اس کو پلیس کرنے سے پہلے ہم لوگ یہاں سے یہاں تک ایک گاڑی کو اس کو اپر کر دیتے یہاں پہ اب میں اس کو کیا کرتا ہوں یہ نیچے والے کو اس کے بیک سیٹ پہ کرنا ہے کسی کو سمجھ نہیں آئے گی وہ مجھے بتائیں گے کہ سارا سمجھ نہیں آئی اس کلاس کے بعد یا میں نے ڈبل کلک کیا ہے یا میں نے آف سیٹ لیا ہے جو میں نے آپ کو سکھایا ہے پیگو کریں گے آف سیٹ کا سائز سورہ چھوٹا کریں گے پوائنٹ فائیو کریں گے پوائنٹ زیرو فائیو کریں گے اور اس کا کلر ہم لوگ ریڈ کر لیں اوکے ہو گیا جی اب ہم بڑھتے ہیں آگے کی طرف اس کے اندر موبائل ہے موبائل کو بھی یہاں ڈراب کر لیتے ہیں موبائل کا بیک راؤنڈ ہم ختم کر دیں گے ڈل کر دیں گے موبائل کو یہاں رکھیں گے اور کمپیوٹر آ گیا کمپیوٹر کا بھی بیک گراؤنڈ آر ایڈی ختم ہے بلکہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کمپیوٹر کے بیک گراؤنڈ کو ختم کر لیتے ہیں یہاں سے موسیقی 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 یہ کرنے کے بعد ہم لوگ انہیں یہاں پہ بیگراؤنڈ صرف لگانے کے لئے کلر لگائیں گے تھوڑا سا اور یہاں سے ہم لوگ تھوڑا سا شیڈو بھی لگائیں گے دیکھ رہے ہیں شیڈو کیسے لگانا ہے آپ اور یہی شیڈو ہم لوگ یہاں پہ بھی تھوڑا لگائیں گے سمجھا رہی ہے آپ کو اس کو ڈل کر دیں گے اس کو بھی ڈل کریں گے اب اس کو پی این جے بنالیں گے موسیقی 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 ادھر آ جائیں گی وہ چیز اب اس میں جو ٹیکس ہے ڈوبی فوٹو شاپ والی فائل میں وہ ٹیکس ہم یہاں ٹائپ کر لیں گے آلموسٹ ہمارا جو ڈیزائن ہے وہ اوورال کمپلیٹ ہو جائے اسی کا پھر ہم رائٹ سائیڈ بھی بنا لیں گے پھر اس کا لیف سائیڈ بنے گا یہ چیز دیکھ رہے ہیں ہاں اب ہم اس کا جو ٹیکس ہے اس کو ایڈٹ کریں گے یہ اس کی ایک ویب سائیڈ ہے اور یہ فون نمبر ہے اور یہ اس کا فیس بک ہے اور یہ اسٹاگرام ہے یہ اتنا سا کام ہے تو ویب سائیڈ کو ہم لوگ کوپی کرتے ہیں ویب سائیڈ بیسی قریب ہو اس نے جی پی جی بنائی ہے بھی ہے جی پی جی فائل کو ہی ڈیریک ادھر لیں گے تو فونٹ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کون سا فونٹ ہمارے لیے سوٹ ایبل ہے یہاں میں ٹیکس ٹائپ کروں گا وہ لکھوں گا ٹیک کمانڈر ریپ پیرز ڈاٹ کام فونٹ دینا ہے ہم نے سوش سوش فونٹ ایسا ایک فونٹ ہے کہ آپ یہ ایسا ملے کہ جتنے بھی پروفیشنل ڈزائنر ہیں وہ سوش ہی یوز کرتے ہیں یہ فونٹ کہاں سے لیتے ہیں یہ بھی میری ویڈیوز کافی ساری ہیں ان کے ریلیونٹ آپ لوگ اس سے بھی فائدہ اٹھا لوگیں کمانڈر ریپیرنگ اس کو ہم لوگ یہاں رکھیں گے اور اس کو ہم تھوڑا سا ایسے کریں گے ٹیڑا اور یہ بڑا کر دیں گے جائے اس کا کلر ہم لوگ ریٹ کریں گے نیچے کریں گے ٹیکس یہاں سے اس کا یہ ہے موبائل ریپیرنگ شاپ انسٹاگرام اور فیس بک لکھیں گے ہم یہ اور ریپیڈ ہے موبائل ریپیرنگ شاپ یہ الگ ہے یہ دونوں الگ چیزیں یہ ہم لیں گے ٹیک کمانڈر ریپیر دوسرے کیا ہیں ٹیک کمانڈر اس کا کلر بلیک کریں گے اچھو جی یہاں ہم آئیکن لے لیں گے انٹرنیٹ سے جیسے کیا آپ کو پتا ہے میں نے فلیٹ آئیکن بتایا ہوا ہے فری پک بتایا ہوا ہے ایسے بہت سی ویب سائٹس ہیں جہاں سے آپ آئیکن لے سکتے ہیں میں نے وہاں سے ڈاؤنڈوڈ کر کے کچھ آئیکن رکھیں میں تو ہمیں آئیکن چاہیے ایک فیس بک کا ایک انسٹاگرام کا اور ایک ہمیں چاہیے لوکیشن کا بھی لوکیشن یہاں موجود نہیں ہے اس کو کوپی کریں گے یہاں لیں گے یہاں چکے ہیں لیں یہاں چکے ہیں لیں تو یہاں تک ہمارا جو کام ہے وہ آل موسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو یہ ہم نے آج پورٹل ریپ جو ہے وہ بنانا بھی سیکھ لی ہے اور اس میں ایڈرس تھا ایڈرس کا بھی نام ہم کہیں پہ ایڈ کر دیتے ہیں یہ ہے جی یہ ہم دے دیں گے اور لینڈو کاما ایف ایل یہ سارے کا سارا ڈیزائنز ہمارا بن چکا ہے اسی کی بیکس اس کی جو فرنٹ سائیڈ ہے دوسری سائیڈ ہے وہ بھی ہم بنا رہے ہیں بس اس کو ریفلیکٹ کرنا ہے یہاں آ جائیں گے بلکل ٹھیک ہے میرا خیال ہے اس میں چینجنگ کرنے والی بات ہی نہیں ٹھیک ہے یہ ہوگی دوسری سائیڈ فرنٹ اور بیک سائیڈ بھی بنا لیں گے ابھی ٹائم چکے ہے تھوڑا تو وہ سیکشن ہم لوگ بعد میں کر لیں گے کلائن کو ایک دفعہ پاس کروا لیں فائنل کروا لیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کی جے پی جی فائل بنانے ہیں اور کلائن کو ڈیلیور کرنے ہیں اب کلائن کو کیسے بھیجنی ہے فائل یہ بھی ذرا آپ دوبنا ڈان کر لیں یہاں سے دو فائلیں جب بن جائیں گی آپ اس کو جے پی جی میں ایکسپورٹ کرو گے یہاں سے جے پیگ میں آرٹ بورٹ بانو ٹو چوز کرو گے ایکسپورٹ کرو گے ریزولوشن آپ خود ڈیسائیڈ کریں گے اوکے کر کرنے کے بعد آپ اپنی ویب سائٹ پہ جائیں گے فائیور پہ یہاں ڈیلیور کا بٹن ہے یہاں پہ جہاں آرڈر چل رہا ہے ڈیلیور کا بٹن ہے اس کو کریں گے ڈیلیور یعنی کہ یہ بھلا پیدا ڈیلیوری ہیئر کے بارے میں آپ نوٹ ڈان کر لیں گے یا لکھ لیں گے اپلوڈ میں بھی وہی فائلیں جے پی جی اپلوڈ کریں اور باقیوں میں بھی وہی کریں اور اس کو لکھ دیں کہ بھائی فائنلائز کر لو اس کو لکھیں کہ اینڈ پہ فائنلائز دن آئی ڈیلیور اینڈر آل سائیڈ ویڈ پرنٹنگ فائل ڈیلیور اور پرنٹنگ کے سپیلنگ چیک اور ڈیلیور تو یہ ریفریش کریں گے تو ٹائم جو ہوگا ہمارا وہ رک چکا ہے اب جو باقی ٹائم ہوگا کلائن موڈیفیکیشن وغیرہ کروائے گا وہ ہم بعد میں دیکھ لیتے ہیں تو سینیریو تھا یہ آج آپ نے سیکھا ہے کہ پورٹل ریپ جو ہے وہ کیسے ڈیزائن کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو کہ آپ کو پتا ہے چینل آپ لوگ ہمارا سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی ایٹ کریں اگر آپ لوگ کمپیٹلی کوس کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں تو ملکے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ